محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی کا ایک دوسرا نام ہے نسبت تقویٰ تقویٰ سے نسبت ہم بولے تقویٰ کیا ہے قرآن تقویٰ کی تفسیر کرتا ہے تقویٰ کیا قرآن سمجھاتا ہے خدا فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کی محفل میں اپنی آوازوں کو پسٹ کر لیتے ہیں ان کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لئے سیلک کر لیا وہ معلوم ہاں بزن مصطفیٰ میں محفل محمدی میں جو اپنی آوازوں کو پسٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں وہ معلوم ہوا تازیم محمدی یہ تقویٰ ہے تازیم محمدی تقویٰ ہے اب وہاں تک رکا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی تمام قدرت کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے یا معنی وہ بھی ہونا یہ بھی ہونا مصطفیٰ کی بھی تازیم چاہیے ابو بکر کی بھی تازیم چاہیے عمر کی بھی تازیم چاہیے عثمان کی بھی تازیم چاہیے علی کی بھی تازیم چاہیے تلحہ کی بھی تازیم چاہیے سعید کی تازیم بھی چاہیے سعج کی تازیم بھی چاہیے زبیر کی تازیم بھی چاہیے عبدالرحمن بن عاوض کی تازیم چاہیے ابو ویدع بن النجرمح کی تعظیم چاہیے تمام اہلِ بیت اتحار کی تعظیم چاہیے حضرتِ اعنیر معاویہ کی تعظیم چاہیے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تعظیم چاہیے تمام صحابہ کی تعظیم چاہیے کیونکہ سب شاہر اللہ ہیں بلیئے کیا ہم صحابہ کو شاہر اللہ بولتے ہیں تھوڑی دیل کے لیے حضرتِ حاجر جن پہاڑیوں پر چڑھ گئی وہ شاہر اللہ صفا مروہ کیوں شائر اللہ وجہ کیا صفا مروہ ہے نا صفا مروہ کو خدا فرماتا اِنَا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا تقویٰ ہے اللہ کی نشانیاں یہی ہیں بولا نہیں مِن شائر اللہ جہاں بھی یہ ہے مِن آئے گا وَالْبُنِنَ جَعَلْنَا حَلَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ من طبعیز کا ہے بہت سے شاعر اللہ ہیں اس میں یہ بھی یہ بھی رکھا ہر جگہ کیا معنی ہو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت حاجر کے ختم لگ جائیں پہاڑوں پر تو پہاڑ اللہ کی نشانیاں حضرت حاجر افضل ہیں یا حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہیں تو امیر معاویہ کو پر مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے امیر معاویہ مصطفیٰ سے مصافحہ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ دس بوسی خدم بوسی ہوتی ہے مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ پر ایک اللہ والی آ جائے تو وہ پہاڑ اللہ کی خدرت کی نشانی یہ اللہ کہتا ہے سالہا سال جو صحابہ محمد مصطفیٰ کی خربت میں رہے ہیں وہ خدا کی خصم وہ شاعر اللہ میں سے ہیں اس لئے مصطفیٰ نے فرمایا خیر القرون قرنی تمام زمانے ہیں ہر زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ یہاں بھی نسبت کی بات آگئی کیوں سب سے بہتر یہ زمانہ بہتر میرا زمانہ خیر القرون قرنی ہر زمانے سے بہتر حضور کا زمانہ ہر امت سے بہتر حضور کی امت ہر شریعت سے بہتر حضور کی شریعت ہر کتاب سے افضل حضور پر اترنے والی کتاب ماتنا بتانا ہے کہ حضور سے نسبت ہے تو افضلیت ہے شاہیر اللہ صفا مروع اللہ والے کے خدموں سے تعلق ہے اسے شاہیر اللہ یہ قربانیوں کے حدی کے اونٹ حاجیوں کے خدموں سے تعلق ہے اسے حاجی اس پر سوار ہو جاتے ہیں حدی کے اونٹ لے جا رہے ہیں ایک صاحب وہ چل کر جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا کیا ہے یہ یہ حدی کے اونٹ ہیں یعنی بودھن ہے شاہیر اللہ چل کریں سوار ہو جاؤ اس پر تم صحابی ہو نا تم صحابی ہو تم آلہ شاہیر اللہ ہو آپ روایت دیکھئے کیا معنی شاہیر اللہ تم ولی اللہ تم حبیب اللہ تم محبوب اللہ تم آلہ درنے کے شاہیر اللہ ہو سوار ہو جاؤ تو خربانی کا اونٹ شاہیر اللہ ہے حدی کا اونٹ شاہیر اللہ ہے ولی کے خدموں سے نزبت ارکا وہاں صفا مروع شاہیر اللہ ہے حضرت حاجر کے خدموں سے نزبت ہے شاہیر اللہ قابت اللہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عظم الشاہیر البائیت سب سے بڑا شاہیر اللہ قابت اللہ ہے اور آپ کو معلوم ہے بطہ مکہ کے دن مصطفیٰ فرماتے ہیں بلال قابے پر چڑھ جاؤ قابے کی چھت پر چڑھ دے ازان دو کیا مانا بے سب سے بڑا شاہیر اللہ تم اس نے بڑا شاہیر اللہ کیونکہ قابہ بید اللہ بلال ولی اللہ قابہ بید اللہ بلال محبوب اللہ صفی اللہ حبیب اللہ تو قابے کے سر پر بلال یہ خدم ہیں قابہ مقدس ہے قابہ معزم ہے قابہ مکرم ہے قابے پر ہماری جانے قربان ہیں مگر قابے سے عالی افضل ہے بلال حبیشی رضی اللہ کیونکہ وہ ولی اللہ وہ محبوب اللہ قابہ جہاد نہیں کرتا بلال جہاد کرتے ہیں قابہ روزہ نہیں رکھتا بلال روزہ رکھتے ہیں کوڑے نہیں کھاتا قابہ یہ کوڑے کھا کر اہد اہد بولنے والے اللہ اکبر ملہ ملہ ملان چڑھو قابے کی چھت پر چڑھتے اعزان دو اللہ والوں کے خدموں کے نیچے آگئے تو شاعر اللہ اللہ والے اعلیٰ درجے کے شاعر اللہ تو جب شاعر اللہ کی تعظیم کرنا اس اعتبار سے کیا ہے تخوہ ہے تو تخوہ کی تعریف خدا کیا کرتا ہے نبی کی تعظیم نبی سے نسبت رکھنے والے چیزوں اور ہستیوں کی تعظیم یہ تخوہ ہے اور تخوہ کی نسبت باقی رہے گی تخوہ کی نسبت تُوتے دوست سب دشمن ہو جائیں گے مگر تازی میں مصطفیٰ کرنے والوں کی دوستی باقی رہے گی دوست سب قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے مگر شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والوں کی دوستی خائم دائم رہے گی